اسلام علیکم ویڈیو کا کیا پرپس ہے اور سب سے پہلے آپ کو آلو کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں نے آج بنایا تھا کھانا کیونکہ ہم نے کہیں جانا تھا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کدھر جانا تھا تو آپ نے ویڈیو ان تک دیکھنے ٹھیک ہے اور کمنٹ ضرور کرنے تو جی سب سے پہلے ممہ ادھر آئی نہیں تھی میری طرف اور ہمارا پلان تھا کہ شوپنگ کرنی ہے شوپنگ کس وجہ سے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میری آ رہی ہے کزن کی شادی تو اس کے لیے شادی سیزن ہے آپ کو پتا ہے تو شوپنگ نہ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے مارکر جانا ہو اور اگر ہمارا گھر ڈسٹرپ ہو تو ایسا تونین اچھا لگتا تو اسی وجہ سے میں نے کہیں بھی جانا ہو یا کوئی بھی پلان ہو تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنا یہی پریفر کرتی ہوں میرا گھر ڈسٹرپ نہ ہو تو اس کے اکورٹنگی میں زارے کام اپنے منیج کر لیتی ہوں تو یہاں ہم لوگوں نے جانا تھا شوپنگ پہ تو اسی وجہ سے میں نے کرنا تھا کھانا ریڈی ان کیس اگر ہم لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کسی بھی ریزن سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اٹلیس ہمارا کھانا ریڈی ہونا چاہیے اوکے آپ یہ ٹرائے کیجئے کہ بہت کمال رہتا ہے یہ والا سین تو ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا وا تھا اور بچے بھی سو رہے تھے اس لئے میرا سب سے پہلے یہی پلان تھا کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے ناشتے سے پہلے کھانا ریڈی کر لیتی ہوں کھانا ریڈی کرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھن بھی نیٹ کہہ رہی تھی اب میری کٹنگ دیکھ کر کوئی یہ جج نہ کریں کہ آپ کٹنگ گوٹ کیوں نہیں یوز کریں تو میں نے نہیں کرنا مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے میں ایسے کمفرٹیبل ہوں تو میں نے ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک پرو ٹپ دیتی ہوں آپ کو اگر آپ کے پاس ہری مرچیں یہاں سے آتا ہیں اور آپ نے انہیں سیکیور کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو تو آپ ان کی اوپر سے جو لڈ ہوتی ہے وہ اتار کے رکھ دیں اور واش کر کے آپ ایزیلی اپنے کنٹینر میں فریج میں رکھ دیں یہ کافی ٹائم تک سیب رہتی ہے میں تب خراب نہیں ہوتی گلتی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ہرے دھنیا ایک چھٹنی کے لیے گاٹ لیا اور تھوڑا سا میں نے سالن کے لیے نگاہ لیا تھا ساتھی ساتھ میں چھٹنی کا سمان بھی ریڈی کر رہی ہوں ٹیمارٹر ہری مرچے ہرہ دھنیا اور لیسن کی چھٹنی بناتی ہوں میں اور بہت مزید کی بنتی ہے کسی دن آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ بھی رائے کیجئے گا اور جی یہاں پر کیجن کلین کرنے کے باہت کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور چٹنی بھی ریڈی ہو گئی تھی اور ہم لوگ بھی اچھے سے ریڈی ہو گئے تھے ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا اور بس پھر ہم نے ریڈی ہو کے نکلنا تھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کدھر گئے تھے مطلب میں اور ماما ہم لوگ گئے تھے بھگوان پورے بھگوان ہوتا ہے یا پھر بھگوان ہوتا ہے اس چیز کا مجھے تھوڑا سا ایڈیا نہیں ہے وہ آپ مجھے کر دیجئے گا اور انتہا کی سرتی تھی اور ہم تھوڑا سا پیچھے اترے تھے تو یہاں پہ یہ شوز وغیرہ تھے لنڈے کے اور بہت پیارے تھے میں آپ کو دکھاؤں گے جا کے کافی اچھی کالٹی تھی اور یہ بزار میں آپ کو بتاؤں شالہ مار باغ ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے جا کے وہاں پر آتا ہے بھگوان پورا اور وہاں پر بہت بڑا بزار ہے ایکسٹریم والا بڑا بزار ہے each and everything وہاں سے مل جاتا ہے اور یہ مجھے بہت کیوٹ لگ رہے تھے اور یہ والے شوز کی کالٹی دیکھیں بلکل برینڈ نیو شوز تھے اور بہت خوبصورت تھے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ مارکٹ آگئے تھے کپڑوں کے دیکھنے کے لیے اور ان سوٹنگ کے اتنے خوبصورت آرٹیکل تھے مطلب کلر اتنے فائن تھے بہت خوبصورت لگ رہا تھے مجھے یہ والے سوٹ یہ دیکھیں اس میں کلر بھائی میں کلر ہو رہے ہیں چاہے مجھے وہ تھوڑے جو کھٹے سے کلر ہوتے ہیں اور انج وہ اس سائٹ پر جو رکھیں وہ نہیں پسند آئے تھے باقی جو لائٹ کلر ہیں مجھے اس میں بہت اچھی لگی تھی ان کی کالٹی کافی کلر تھے اور کافی حسین تھے اس بزار میں میں زیادہ نہیں آئی بٹ پھر بھی ایک سیا دو دفع میں آئی ہوں مگر بہت کمال بزار ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا بہت بڑا بزار ہے ہر چیز آپ کو مل جائے گی تو یہاں اس کے بعد اور اس بار کی شاپنگ کے بعد یہ میرا فیوریٹ ہو گیا ہے اور یہ والی سوٹ پہ میرا انتہا کا دل آ گیا تھا بہت حسین تھا بہت زیادہ حسین اور یہاں پہ ہم لوگ برائیڈل ریزٹ ہون رہے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس کے لیے اور جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے اسے اب بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو خیر یہاں پہ ہم نے بہت خاک چھانی ہے ٹھیک ہے ایک پرسن ہے ہماری بہت سپیشل پرسن ہے وہ ٹھیک ہے ان کے لیے ہم ایک برائیڈل ریزٹ دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کیونکہ وہ برائیڈل ہیں ہماری اس وجہ سے اور یہ ہینڈ بیک کی کوالیٹی اور ان کے پرائزز میں آپ کو بتاؤں یہ جو سٹارٹ میں رکھے ہوئے یہ ایٹ ہنڈرڈ سمتھنگ کے تھے اور جو لیفٹ چائیڈ میں ہیں وہ تھے تھاؤزن کے جو اوپر تھے اور وہ تھے تقریباً ففٹین ہنڈرڈ کے اتنے سستے اور اتنے مزے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ٹونشپ جیسے ایریے میں یا پھر لنک روڈ کی ایریے میں ففٹین یا ٹو تھاؤزن سے سٹارٹنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ اس سے پہلے جو گرین کلر کا لہنگا گیا تھا وہ بھی بہت حسین تھا مگر اس کی کوالیٹی جو تھی وہ دیکھنے میں اور ہے اور موبائل کے کیمرے میں اور ہے تو یہاں پر وہ میں نے پھر اس وجہ سے پرچیز نہیں کیا لیکن میرا اس کا دل تھا بٹ وہ مجھے ویسے اتنا پسند نہیں آرہا بٹ موبائل میں اس کی بہت اچھی کالیٹی لگ رہی ہے اور یہاں پہ اس کے بعد مردانہ سوٹ لیے پھر ہمیں اس بھائی کی شاپ پر آ رہا ہے کیونکہ امی کے لیے میں نے ایک سوٹ بھائی کیا تھا ٹھیک ہے ٹیپنگ کلر کا بہت حسین تھا اور یہاں پہ میں نے بھائی کا نمبر لے لیا تھا کہ اگر کسی کو یہ دیکھیں سوٹ کلر کتنے حسین لگ رہے ہیں یہ نمبر آپ دیکھ لیں آپ ادھر سے کال کر کے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور یہ والے سوٹنگ بھی تھی یہ والی بہت پیاری لگ رہی تھی اگر ان کی فروگ بنائیں یا پھر ان کی ساڑی بنائیں تو وہ بھی بہت حسین لگے گی اور یہ مجھے اتنے پیارے لگ رہے تھے خصے لیکن میں نے اپنی کوئی شاپنگ نہیں کرنی تھی اس وجہ سے میں نے ابھی کچھ نہیں لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اتنا کھپنے کے بعد ہم نے بھوک لگی تھی کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہاں میں آپ کو بتاؤں ممہ کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ یہ دو سٹائل رکھے میں ایک وہ پٹی والا ہے اور مجھے یہ والا پسند آیا تھا اس نے پوری دکان چانماری لیکن نہیں ملا اور دوسرا والا جو دکھایا تھا اس کا دونوں آرٹیکل تھے اس کے بعد تو اس نے ممہ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا باجی آپ کو یہ والے دونوں دے دوں تو ممہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے مطلب جو ہمیں پسند آیا ہے وہ ہی والا اور میں نے کہا بھائی دوسرا والا دو تو خیر میں بس دکان در کر جاتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے آتے آتے رات ہو گئی تھی اور ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے بہت زیادہ تھک گئے تھے اگر آپ کو پسند آیا ولوگ پارٹ ٹو ضرور دیکھئے گا اور ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے منٹل پیس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا